بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلیکم تو میری یوٹیوب چینل ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورس آج میں آپ کو زی فیکٹا چار سو ام جی ٹیبرٹ کم کم مریبی دوں گا جو ایک پرارس فیکٹا مائنٹی بائوٹیک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن جیسا کہ بخار ٹائپر بخار نمونیا یوٹی انفیکشن اور سوزا کی مماری کے لیے بہت ہی مفیق ٹیبرٹ ہے زی فیکٹا ٹیبرٹ کو کن کے نیشن میں استعمال کی جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈکیشن کیا ہیں یہ سب خوش میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میری کو ادن فور سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں زی فیکٹا ٹیبرٹ کی پیکجنگ کی جو اس کے ایک پیک میں پاس ٹیبرٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت چار سو پہ ہے یہ ہیلٹر فارما سیٹیکل کمپنی کی پرڈکٹ ہے جو کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارماسی سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں زی فیکٹا ٹیبرٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں موکسی فلوکسسین چار سو ایم جی ہوتا ہے اور یہ دو سو ایم جی کی سٹھنٹ میں بھی دستیاب ہوتا ہے جو ایک برار سپیکٹرم ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کو سٹاپ کرتا ہے اور بیکٹیریا کو کے لے کرتا ہے ویورس اب بات کرتے ہیں زی فیکٹا ٹیبرٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو زی فیکٹا ٹیبرٹ دن میں ایک ٹیبرٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبرٹ صبح ایک ٹیبرٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبرٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس آپ بات کرتے ہیں زی فیکٹا ٹیبرٹ کو کنڈیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں زی فیکٹا ٹیبرٹ ایک برار سپیکٹرم انٹی بائوٹک ہے جو بکٹیریا انفیکشن کو سٹاپ کرتی ہے اگر آپ کو بخار ہے تو اس کنڈیشن میں زی فیکٹا ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ نمونیا ہے یا پیپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے اپر ریسپریٹی ٹریک یا لوہ ریسپریٹی ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے سانس کی ناری میں کوئی انفیکشن ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو ان تمام کنڈیشن میں زی فیکٹا ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسلائٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی زی فیکٹا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے گردوں کے انفیکشن کے لیے بھی زی فیکٹا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے یوٹی ای انفیکشن کے لیے بھی زی فیکٹا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے گنوریا جس کو سوزا کہتے ہیں یہ ایک ایسی مواری ہے جس کی وجہ سے فشار کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے جنرل اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی زی فیکٹا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ٹی بی کے لیے بھی زی فیکٹا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اور نمونیا کے لیے بھی زی فیکٹا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر میلز اور فی میلز کے توریدی عذاب میں کوئی انفیکشن ہو جائیں تو اس کنیشن میں بھی زی فیکٹا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے آپریشن کے باہر سرجی کے ٹنگوں میں پیپ یا پس وغیرہ پڑ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی زیفیکٹا ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے ہڈیوں اور جوڑوں میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی زیفیکٹا ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کیجل پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی زیفیکٹا ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ زیفیکٹا ٹیبرٹ ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹائفٹ بخار، نمونیا، یوٹی اے انفیکشن اور سوزا کی مماری کے لیے بہت ہی وفیر ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں زی فیکٹر ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کیس نماز سے کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزیا ہو سکتا ہے، وارمٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، موہ خوشک ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں زی فیکٹر ٹیبلٹ کے کانٹر انڈکیشن کی تو ہائپر سینسٹیوٹی والے لوگ زی فیکٹر ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پریگرن ہواتین اور پریسٹ فیلنگ ہواتین زی فیکٹر ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں جیگر کے امراض والے فرد بھی زی فیکٹر ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں دل کے امراض والے فرد بھی زی فیکٹر ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں ویورز یہ تھا زی فیکٹر ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے پہلے ایک گھن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہاں نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ